وعدہ تو کریں آپ کو کس طرح ہوگا ہے کہ اسلام آباد سے آپ کے قدم باہر نہیں نکل رہے اگر کل تک آپ نہیں نکلے تو تمام تنظیمیں تمام علاوہ اکرام ملکے کال دیں گے اور پھر پورا پاکستان جام ہو جائے گا اور اس کے زمدار قلیر آدم پاکستان لباک یا حسینؑ ہے ہماری اوپرس کا پیر بلو پیر بلو ہم سیدھا راستہ پیر بلو ہم جبوریت پسند ہیں ہم جبوریو کو مچاتے ہیں مگر جب جبوری حکومت ہمارے مطالبات نہیں سنے گی ہماری آواز پر پیچھ نہیں کہے گی تو پھر ہم فوج کی طرف دیکھیں گے پھر ہم فوج سے مطالبہ کریں گے کہ آ کر ہم کوئی سیکیوریٹی اور حکومتی انتظامت سفالے کہ آج کل بی ڈی ایم کریں گے ہمیں کیوں کہ بی ڈی ایم کی طرف جو ہمیں مجبور کر رہا ہوں کہ ہم ان سیاسی قوتوں کے ساتھ جائیں جو کہ آپ کے خلاف آپ کی حکومت کو کے خلاف ادامتے بات آ رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو میں سلام کرتا ہوں اپنی ماں و بینوں کو یہ سنت جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر رہی ہے ہمارے بزرگ نوجوان جناب سیدہ سچاد علیہ السلام کی سچادہ دے کر رہے ہیں مگر میری ماں و میری بینوں اس سردی میں اس ٹھنڈ میں تم یہاں بیٹھی ہو مگر تمہارے سروں پر شامیانہ ہے تمہارے سروں پر چادرے ہیں تم باپردہ بیٹھی ہو تمہارے جیسے پر سے یاد کرو ان بی بیوں کو جو کربلا سے شام تک جن کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جن کے سروں پر چادرے نہیں تھی اور جن پر چگہ جگہ چادیاں پرسائے جا رہے تھے اور پیکہ جواب اونٹوں پر ان کو پٹھائے جاتا تھا اور ان پر ایک ہی رسی میں بچوں اور پڑوں کو باندیا گیا تھا اس ننی سکینہ کی مظلومیت کو یاد کرو اور اس سے قامت کا مظاہر کرو جس طرح زنابے زیر سلام اللہ علیہ نے شام میں جا کے دربار میں جزید کو لکھارا تھا آپ بھی آپ بھی اسی سنت میں عمل کر کے حکومت رب کو لکھار رہے ہیں آپ کی آواز انشاءاللہ جل سے جل اللہ علیہ وآلہ کو پڑا دے گی لبے کیا سینب 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 میرے بغر یہاں بیٹھے ہیں تم سائے میں بیٹھے ہو درم پپے بھی ہیں سب سے یاد کرو سید سجال عمید رابید علیہ السلام کی مصیبت کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیوڑیاں گلوں میں خاردار تو کس مصیبت سے سفر کیا ہوگا کس طرح اپنی خواتین کو بے پڑھتا خواتین کو لے کے اور کربلا سے گیارہ محرم کو قافلہ چلا تھا اور کس مصیبت میں گیا تھا کس طرح کو فو شام کے بازاروں سے گدھرے تھے اس سنت کو یاد کر کے جب تک ہمارے مطالبات نہ منظور ہو جائیں جہاں سے ہی نہیں ہے جمع رہنا ہے قائم رہنا ہے ہم آتے رہیں گے آپ کے ساتھ ازارے یقجیتی کریں گے تمام علماء نکلے ہوئے تمام تنظیموں کے جلان نکلے ہوئے ہمارے جگہ جگہ جا رہے دردوں میں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آخر میں ان ناروں کے ساتھ نارے تکبیر اصafر نارے رسالان یا رسول اللہ نارے رسالان یا رسول اللہ نارے ر ہے رہی یا رہ نبیر کیا حسین نبیر کیا refine بار سین statue دعوت شکر گزاروں اور میں درخواس کروں گا حسین لکی بھائی سے کہ وہ اپنے جانبی عمدی الفاظ سے نوازہ ہے سب سے پہلے میں شہدہ کے غم زیادہ کھرانوں کو تازیت پیش کروں گا ہزاروں بہن بھائیوں کو جنہوں نے سب اور استقامت سے کام لیا ان کو میرا سلام ان کا قصود کیا ہے آپ بتائیں ان کا قصود کیا ہے ہزارہ والوں پہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی کسی بتاتی رہتی ہے اور ان کو قدر کر دیا جاتا ہے یہ ہزارہ وہ قوم ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں ساتھ دیا انیس سو پیسے کی جنگ میں جنرل فوسا نے پاکستان کو برطری دلائی یہ وہ قوم ہے ہر محاصل پہ آگے ہوگی ہے پاکستان ان کو آپ شریف کر رہو اور مار رہو شرم آنی چاہیے ان پیغرطوں کو جو ان کے ساتھ اس طرح کا شلوق کر رہے ہیں ہم حکومت سے اپیر کرتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ تحافظ پیچ کیا جائے لیکن حکومت یہ نہیں کر رہی ہے آئے دن دیکھ کی قوم کو پارگٹ بنایا جاتا ہے یہ کون دہشت کرتے ہیں کیا حکومت کو نہیں پھٹا اس بات کا عمران خان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے آج چار دن ہو گئے ہیں وہ مائنس سیون سے جنازے لے کے بیٹھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی تو ان کے پاس جائیں اور یہ کیا پچیس لاکھ کائلہ کر رہے ہیں زانت ہو آپ ان لوگوں پہ پچیس لاکھ کو ایک قیمہ دیکھ ساتھ کی کم سے کم انہیں پانچ کروڑ کا باہت ایک چھوڑا کو دیا جائے ان کے گھر والے کئی گھرانے ایسے ہیں جس میں مرد ہی نہیں سکتا رہے ہیں یہ پانچ کروڑ بھی کوئی ایسی رقم نہیں ہے جو انسانیت کی جان کے لیے ہو لیکن پھر بھی ان کو یہ رقم دینا چاہیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ آئندہ کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو تاکہ حکومت کے پاس سے اتنا پیسہ نکلے گا پلندگ محسود ہوگا خود انتظامات کرئیے وہ ہم شہدائے امام حسین کے ماننے والے ہم شہادتوں سے نہیں ٹڑتے شہادت ہے ہمارا بخاص ہے لیکن ہمیں انصاف چاہیے انصاف ملنا چاہیے ای پی ایس کا دورات ای پی ایس والا جو اس میں بھی آپ دیکھنا رہا گیا تو کوئی آج تک کوئی حجم نہیں پکڑا گیا وہ ان کے ماں باپ بھوڑے ہو گئے جو ظالم تھا جو قاتل تھا اس کو نہیں پکڑا گیا کہ آج تک کسی حکومت میں کوئی مجھرم نہیں پکڑا گیا وہ پکڑ کے اور ان کو سریں آپ یمی کے کونٹوں میں دیا جائے سریں آپ انہیں ٹھاسی دی جائے جبکہ آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم عید سے عید بٹھانیں گے ہم پاکستان بنانے والے ہیں لہٰذا اگر حکومت ہماری باق نہیں مانتی جاتی کرتی ہے ایسی حکومت وہ اُرٹے پھیک دے گے اگر ہم سارے نکال آئے تو اس میں جو ہمیں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں شیادے ہسے کرنا نہیں رہتے مولا علی کے مالے نہیں رہتے پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ایک واحد پرچم ہے جو ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو ان کا پرچم ایک کی ملک میں ہوتا ہے لیکن ہمارا غازی ابو الفضل اللہ پاس کا پرچم ہر دنیا سے ہر ہونے کھونے میں آپ کو نظر آئے گا ہم ان کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پوری دنیا سے احتجاج شروع ہو جائے گا اگر آپ اس پر عبر نہیں کریں گے میں پاک فورٹ سے بھی اپیر کرتا ہوں ہم ہمیشہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہماری پاک فورٹ جیسی دنیا میں کسی نہیں پھوچتے ہیں لیکن پورڈروں پہ ہماری حفاظت کے لیے وہ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے شکر دو جن کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے پڑھانے اس قابل نہیں رہے ہمارے پڑھانے دنیا میں کھہروں میں آکے دیکھیں اور یہ پوٹا کا جو مسئلہ ہے اس پہ عمل قائم کریں ان کو دیکھیں آکے میں فورٹ سے بہت امید رکھتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ ردر صالح کریں گے اور ایکشن لیں گے بہت شکریہ ایکشن لیں گے اور درسی کو کربلا 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 دشمن دیکھ رہا ہوگا اور لرز رہا ہوگا ہمارے مرد تو مرد ہماری خواہران بھی کسی سے کم نہیں ہیں شاد رہیں آباد رہیں میں بہت دس مردہ بزارش کروں گا مرکزی تنظیم ازاداری مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے بہت جگہوں پہ جانا ہوگا لیکن ہماری طرف آس پہ ادنان زیدی بھائی اور عباس نکی بھائی ایک نوہا یہاں پیش کر کے پھر آگے کی جانب رہا تھا لیکن ایک نوہا یہاں ضرور پیش کریں بہت شکریہ لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین اکبر آتی کہ شراموں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام با خدا تم نے خدا بند کی پاری ہے رضا تم نے ثابت کیا تم ہی تو زہرہ کی دعا تم پہ برچہ میں آباد کی جھان کا سلام اپراسی کے شراموں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام روشنی دیتے رہے یہ شجاعت کی چرا خون سے تم نے جلا اے شہادت کی چرا تم پہ انسار حسینی کی عدو کا سلام اپراسی کے چراہوں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام آج بھی دھونتی ہے تم کو یتیموں کی نظر آسوں سسکیوں اور آنوں کی صورتوں پر اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام اپراسی کے چراہوں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام مرد حق حق کی قسم تم ہی تو کہلاؤں گے تم بھی اصحابِ غصے نیکی طرح پاؤں گے رحمتِ رب دو عالم کی گھٹاوں کا سلام اپراسی کے چراہوں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام تازیت نامہ جو لیکھا ہے سہیل اشکوں سے بے بھگری آہِ کلم خود ہی یہ کہتے کہتے اسے سکتی ہوئی پردرد صدا کا سلام اپراسی کے چراہوں کی زیان کا سلام اے شہیدان ادا تم پہ بفاؤں کا سلام جب کوئی ننا سر ہو نہ ہو کوئی مددگا جب کوئی ننا سر ہو نہ ہو کوئی مددگا یا حضرت اببہ سپکر رو جو آدھا کہ ہم دول پکر دیتا ہے شہبیر کا مخار بابا کی تار دل کا مدددار عباسِ علمدار لشکر کا حسالات ابباسِ علمدار لشکر کا حسالات ابباسِ علمدار لشکر کا حسالات ابباسِ علمدار اے تمانا اے علی اے ولی ابن ولی اے مِنِ بعضی تُس سے راضی ہے خدا تُس سے راضی ہے نبی ہے علی راضی تم گھر وہ بھلا کے وہ ہے در کا نار وقفا سے علمدار دشکر کا ہے سالان ہے تیرا علم دن کا بھرم حوش میں سردار نہ ایسا علمہ کوئی ایسا علم دار دیدا ہے تیرے روز کلاب کا ہے دیدا نمو جن و ملا یہ بشر سکتی رضا چندت ہماری بولا تیرا دربار ابباد سے علم دار دشکر کا ہے سالان ابباد سے علم دار دشکر کا ہے سالان ابباد بازوِ شاہِ امم تمہیں سرکاِ حرم ات پیاسوں کی تم سے شید جری باکہ امید رہی پیاسے بچوں کی دیکھانا سنا ہے تم جیسا فداکار ابباسِ علمدار لشکر کا ہے سالان 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 اے سید سردار میں حی دار کھر نور اے سید سردار میں حی دار کھر نور تو بابِ حوال تو ہے گل کا مددگار فہران کا وہ پیار جو کرتا تجھے پیار دشمن جو تیرا ہے وہ جہل ہن کا ہے اقدام دشمن سے تمہارے ہم لوگ ہیں بیتار ابباسِ علمدار لشکر کا ہے سالان ابباسِ علمدار لشکر کا ہے سالان میری سانسوں کی بگا دھڑکن دل کا نتو احساس سانسوں کی بگا دھڑکن دل کا نتو احساس موشکل جو کبھی آئے پکھارا تجھے اترونس دربار ستے ہیں نہ کبھی ٹونٹی میری آس اے دیڑی ہونا ہے ہمیں آئے گی ابباسِ علمدار لشکر کا ہے سالان ابباسِ علمدار لشکر کا ہے سالان دشکر کا ہے سالان نعرہ ہیدری 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 میں بہت شکر گزار ہوں تمام برادران کے یقین کریں میرے انفعاظ نہیں ہیں میرے برادران کا شکریہ دا کرنے کے لئے امامِ زمانہ آپ لوگوں کی نصورت فرمائے آپ کو اپنی سرورہی مکھیں اور اس وقت میں آلیت سیسن ننکی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں تمام برادران کا بہت شکر گزار ہوں یہ اصحافظائی کے لئے یہ آمان موجود ہوئے میرے پاس مسلسل ترپاست ہے ہر بند کی خواہش ہے کہ یہاں آئے اپنا نظرانہ حقیقت ہے امام کی راہ پہ پیش کرے میں منتظم ان سے گزارش کروں گا جو ہمارے علاقے کے نوجوان جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو کچھ دیر کے لئے لوگ نہیں جو برادران جو مومنی باہت خصوصی طور پر تشکل آ رہے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لئے تو میری ترخواست ہے ہم ان کو پہلے موقع دیتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان بستہ امامیہ کے سید حاشم رضا صاحب موجود ہیں میں ان سے اور برادران سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیج کی طرح آئیں اور ہدیعہ امام زمانہ کے سامنے بیش کریں موسیقی ہماری درسی گئر موسیقی موسیقی تو یہاں بس سب آئیں گے یاد کلام شروع کرنے سے پہلے دو بل پیش کروں گا اپنے شیعہ نے حیدر کررار کے حقیدے کے حوالے سے خوشکبہ مرآلیہ السلام کی ایک انقلابی کلامہ سے بل پیش کروں گا ایک منتہ میں نے کہا محمد و آلے محمد پر سب بلد بھیجیں اللہ علیہ وسلم ساتھ شبیر جنہیں کرب و بلالے کے چلے ساتھ شبیر جنہیں کرب و بلالے کے چلے ان کے کردار کے سانچے میں انہوں طرف کہتے ہیں سچیدو نہیں لہر کے سمازے سانچے میں اور آرزو ہے کہ مجھے موت شہادت کی ملے آرزو ہے کہ مجھے موت شہادت کی ملے اور یا علی یا علی مرد زبا ہو میرا خنجل کے تلے اور ظلم کی دیکھ سے جب سر ہو میرا تن سے جدا ارے ہوں علی والا کہ آئے میری شہرگ سے صدا میں عزادار بنوں صاحب کردار بنوں اور یہ بند تمام شیعہ نے اہدر کر لار کے عقیلے کے مطابق کہ مدہتِ آلِ محمد ہی سخن ہو میرا آئے جو کرب و بلا سے وہ کفن ہو میرا اور عزاداروں کے کاندھوں پہ بدن ہو میرا رے گھونجم آدم کی ہو جب جسم دفن ہو میرا مدہتِ آلِ محمد ہی سخن ہو میرا آئے جو کرب و بلا سے وہ کفن ہو میرا اور عزاداروں کے کاندھوں پہ بدن ہو میرا رے گھونجم آدم کی ہو جب دسم دفن ہو میرا اور جب فرشتوں کے سوالات کی باری آئے تو قبر میں فاتحِ خیبر کی سواری آئے محمد ہای محید ٹھے محید ٹھے محید ٹھے لبک یا حسینؑ میران حیدری 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 آبرو مذہب و ملت کی بچانی ہوگی ارے کب تلک لاشوں پہ یہ عشق پشانی ہوگی پڑھ کے اکبر سے بھلا کس کی جوانی ہوگی پڑھ کے اکبر سے بھلا کس کی جوانی ہوگی ارے ہیں علی والے کمانے کو بتانا ہوگا اور انگلیوں پہ کرے ایبر کو اٹھانا ہوگا ناری ناری ڈائی ڈائی